اہم خبر آپ کو دیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی منصور مغیری ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور صاحب یہ تو بہت بڑی خبر ہے سجاد اباسی آصف علی زرداری اور قائم علی شاہ اور ملک ریاض کے خلاف وعدہ ماف گوا بن گئے ہیں آج جی فواہ صاحب جی زرداری صاحب ملک ریاض اور قائم علی شاہ صاحب جو ان کے لئے بہت بری خبر ہے آج کہ نیب نے ڈیڑھ ماہ قبل سندھ حکومت کے سینئر افسر جو سیکٹری ورکس اور سجاد اباسی صاحب ان کو گرفتار کیا تھا بہریہ آئیکان کیس میں سجاد اباسی صاحب اس وقت دو ہزار آٹھ میں کراچی میں ایڈیو روینو کے عوضے پر فائز تھے ان پر نیب نے یہ کیس بنایا تھا کہ انہوں نے بہریہ آئیکان کی جو زمین ہے وہ رفائی پلاڑ تھے فلائی پلاڑ تھے انہوں نے جل سازی کے ذریعے بہریہ والوں کو ڈن شاک کے نام پہ وہ زمین الارٹ کی تھی یہ پلاڑ الارٹ کیے تھے تو اس کے بعد جب اس کی گرفتاری ہوئی تک وہ سینٹالیس دنوں کے بعد سجاد اباسی آج رہا ہو گئے کوئی بیس دن پہلے انہوں نے چیرم نیب کو درخواست دی تھی کہ میں وعدہ ماہ گواہ بننا ہوں سندھ حکومت کے اپنے ہی افسر جو ہیں وعدہ ماہ گواہ بن گیا ہے یہ پہلا افسر ہے جو سابق چیف منسٹر سندھ قائم علی شاہ صابق چیف سیکیٹری فضل رحمان اور زرداری صاحب کے خلاف وعدہ ماہ گواہ بن گئے اور انہوں نے بتایا ہے کہ بہریہ آئیکون کی جو پراپٹی ملک ریاض کو جو ملی ہے وہ اصل میں ڈن شاہ کو دی گئی تھی جو فرٹ میں نے زرداری صاحب کے دوہزار آٹھ میں سید قائم علی شاہ نے جیسے ہی حلف اٹھایا تھا چیف منسٹر بن جانے کے بعد تو پانچ گھنٹے کے بعد انہوں نے سمری پر دستکت کیے تھے اتنی جلدی کی گئی کہ یہ جو فلاہی پلاڑ تھے پانچ گھنٹے چیف منسٹر بننے کے بعد قائم علی شاہ صاحب نے پانچ گھنٹے کے بعد یہ فلاہی پلاڑ جو ہیں دنشاہ کے نام پہ الارٹ کیے تھے اور اس کے بعد دنشاہ نے پھر ملک ریاض کو فرام کیا جس پہ بہریہ آئیکون کا پروجیکٹ بن گیا ہے تو وہ جو درخواستی وعدہ ماف گواہ بننے کی وہ چیرمن نیب نے قبول کر لی اس کے بعد آج احتساب پورٹ اسلامباد کے جج جناب محمد بشیر صاحب نے وہ قبول کرتے ہیں ان کی رہی کا حکم دیا ہے ٹھیک ہے منصور مغیری بہت شکریہ آپ کا ہمیں آگاہ کر رہے تھے کراچی کے بہریہ آئیکون کیس کا ڈراؤپ سین ہوا ہے نیب کے ہاتھ و گرفتار سیکٹری سجاد عباسی آصف علی زرداری قائم علی شاہ اور ملک ریاض کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں چیرمن نیب نے وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست بھی قبول کی ہے نیب پورٹ اسلامباد نے وعدہ ماف گواہ بننے پر سجاد عباسی کو رہا بھی کر دیا ہے بہریہ آئیکون کیس کا ڈراؤپ سین سرکاری افسر آصف علی زرداری قائم علی شاہ ملک ریاض کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گیا ہے فلاحی پلوٹ زرداری کے فرنٹ مین ڈنشا کے نام کرایا سجاد عباسی نے اطراف کیا ہے قائم علی شاہ جب وزیرعالہ بنے تو وزیرعالہ بننے کے پانچ گھنٹے بعد ہی سمری پر دستخت کیے بیان دیا ہے سجاد عباسی نے مجھ سے زبردستی غیر قانونی کام کرائے گیا چیرمن نیب نے وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست قبول کر لی ہے نیب پورٹ نے وعدہ ماف گواہ بننے پر سجاد عباسی کو رہا بھی کر دیا ہے اسی پر بات کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما شہلہ رزا صاحبہ ہماری سا موجود ہے شہلہ صاحبہ ایک بڑی خبر اور سابق صدر آسی فلی زرداری انتہائی مشکل میں پھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گی دیکھئے کون سا ایسا وقت رہا ہے کہ زرداری صاحب انتہائی مشکل میں نہیں تھے اور یہ تو پھر نظر آ رہا ہے بہت عرصے سے کہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ جب میں آؤں گا تو زرداری بھی ہوں گے تو فلا بھی اندر ہوں گے فلا بھی اندر ہوں گے میں نے کر دیا پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ چیرمن نیب نے کس طرح کہا کہ پہلے آپوزیشن کے لوگوں کو ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے جو ابھی آئیں ان کو ہوگا پہلے تو وہ نظر آ رہا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اصل بات یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب ملک میں نہیں ہیں ملک میں ہیں ان کی تحویل میں ہیں اور اریسٹ ہیں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور عدالتوں سے ہم پہلے بھی نہیں گھبرائیں اب بھی نہیں گھبرائیں گے بڑی اچھی بات ہے کہ دیورنگ دا سینٹ الیکشن پولنگ کے وقت آپ یہ تیل کام اچھا رہے ہیں لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جب اس طرح سے لوگ پکڑے جاتے ہیں اچھے چلے یہ تو بڑی بات نہیں ہے شیخ رشید نے ایک منٹ بات پوری کرلوں بات پوری کرلوں تھوڑے دن تو پہلے ہی ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا شیخ رشید نے کہا ہے کہ خدا کے لیے بیورو کریٹس کو کچھ آزادی دو تاکہ وہ کام کر سکے تو اب بیورو کریٹس نے کسی طرح تو اپنا راستہ نکالنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شیخ رشید صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن قائم علی شاہ جب وزیر اعلی سن بنتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ پلوٹ الارٹ کرتے ہیں یعنی اور کوئی کام نہیں رہ گیا ان کے پاس پلوٹ الارٹ کرنا سب سے بڑا کام تھا ان کے لیے اچھا میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے لیکن یہ جو آج چھ سو ساٹھ میگا وارڈ بجلی بنی ہے یہ سارا کام کیتھر انرڈی بورڈ بنانا یہ سارے کام قائم علی شاہ کے زمانے میں ہوئے یہ جو جھمپیر پہ آلٹرنیٹف انرڈی ہے اور یہ سارے سب یہ قائم علی شاہ کے زمانے میں ہوئے ہیں بہت سارے ڈیم چھوٹے جو سندھ میں بنے یہ سارے قائم علی شاہ کے زمانے کے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے آکے ان کو ایکسپیڈائٹ کیا اور ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے قائم علی شاہ پہ اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ کچھ دور نہیں کہ تھر کے اوپر بھی لوگ کیس لے کے کھڑے ہو جائیں گے بہت لوگوں نے کوشش کی وہاں جا کے پانی تک پیا لیکن بیمار نے ہوئے آج کل پتا نہیں کہاں ہیں دیم بھی نہیں بنا رہے تو یہ لوگوں کا ایک مسئلہ ہے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں اور میں سمجھتے ہوں کہ بارہ سال گورنر جو ہیں شرط العباد رہے ہیں لیکن پاکستان پیپوس پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے کراچی میں صرف ایک یونیورسٹی تھی کراچی یونیورسٹی لیاری میں یونیورسٹی دی میڈیکل کالج دیا سندھ مدرسات الاسلام کامیکس کالج ان کو یونیورسٹیز کے درجے دیئے ہیں اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی پندرہ یونیورسٹی دیئے ہیں حکومت نے اپنے دس گیارہ سال میں فوا صاحب مجھے شیلہ صاحب سوال کرنی ہے شیلہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ کاملی شاہ صاحب نے اوٹھانے کے پانچ گھنٹے کے بعد دن شاہ کے اسے جو سمری تھی اس پر دستاقت کر دیا اس پر لکھا ایسی کیا مجبوری تھی آخر اچھا دیکھیں یہ میں اس لیے اس پر بات نہیں کروں گی کہ یہ تو وہاں سے بتایا جا رہا ہے اور میں کیسے اس پر یقین کرلوں کہ یہ صحیح ہے یہ تو ایک وعدہ ماف گوا ہے جو بتا رہا ہے جب تک یہ چیز سامنے نہیں آئے گی اس پر میں کیسے بات کر سکتے ہوں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا وہ میں نے بتا دیا اب یہ انہوں نے کی یا نہیں کی تو ان کا لائر بتائے گا نا صحیح شہلہ صاحبہ ابھی جب بلاول بھوٹو زرداری سے سامانے سوال کیا نیپ کی کاروائیوں سے متعلق تو انہوں نے کچھ کہا نہیں وہ پریشان کہتے کہ ہم پریشان نہیں ہیں کوئی انہوں نے واضح جواب نہیں دیا تو کیا جو نیپ اب کر رہا ہے اس سے پیپلز پارٹی مشکلات میں آ سکتی ہے پریشان ہو سکتی ہے دیکھئے جب سے نیپ چیئرمن کے خلاف ویڈیو سامنے آئی اور اس میں طاہر خان کی انولمنٹ پھر طیبہ نول کی انولمنٹ اور اس سے پہلے نیپ چیئرمن نے جو میں سمجھتے ہوں کہ میرے لئے بہت قابل عزت ہیں ایکسپرس کے ہمارے پریگرام کرتے ہیں جاوے چوہدری صاحب ان کے ساتھ انٹرویو کیا اور وہ ہڑ گئے لیکن ہو وہی رائے جو انہوں نے کہا تھا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیپ کے چیئرمن کی کیا اس فریند ہے وہ بیچارے کس اس میں ہیں یہ سب کو سمجھ آ گیا ہے اور جس طرح سے پھر ابھی عرفان صدیقی صاحب کا کیس ہوا تو ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ لوگ کتنے آزاد ہیں ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ چودہ عرف کی بات ہوئی تھی لیکن گھر پہ جو بلاول ہاؤس پہ اور نوٹس لگا تھا وہ دیل کروڑتا تھا شہلہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ نے ہمیں وقت دیا ایک اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ کہ صادق سنجرانی اپنے ہی حق میں ووٹ ڈالنے میں غلطی کر گئے غلطی کے بعد ووٹ پھاڑ کر دوبارہ پرچی لے کر دوبارہ ووٹ ڈالا تو صادق سنجرانی جو اپنا دفع کر رہے ہیں اپنے ہی حق میں ووٹ ڈالنے میں وہ غلطی کر گئے حالانکہ اس سے پہلے پریزائیڈنگ آفیسر نے بڑا تفصیل سے بتایا تھا اردو میں بھی انگریزی میں بھی کہ کس طریقے سے ووٹ کاسٹ کرنا ہے ورنہ آپ کا ووٹ ضائع ہونے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے تو صادق سنجرانی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اپنے ہی حق میں ووٹ ڈالنے میں غلطی کر گئے ہیں غلطی کے بعد ووٹ پھاڑ کر دوبارہ پرچی لے کر دوبارہ ووٹ انہوں نے کاسٹ کیا ہے تو تحریک عدم اعتماد کی پریشانی یا پھر کچھ اور معاملہ ہے صادق سنجرانی اپنے ہی حق میں ووٹ ڈالنے میں غلطی کر گئے کیا ہو رہا تھا وہاں پر کیا محول تھا آپ کو دکھا دیتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد کی پریشانی یا کچھ اور معاملہ صادق سنجرانی جو اپنے دفاع کی اس وقت پوزیشن میں ہیں اپنے ہی حق میں ووٹ ڈالنے میں غلطی کر گئے ہیں صادق سنجرانی کا پہلا بیلٹ پیپر منسوخ غلطی کے بعد پہلا بیلٹ پیپر پھار نہ پڑا سنجرانی نے دوبارہ بیلٹ پیپر لے کر ووٹ ڈالا ہے علی ہمارے ساں موجود ہے علی صادق سنجرانی جو ہیں اس وقت شاید انڈر پریشر نظر آ رہے ہیں پریشان ہیں آپ ان کی باڈی لینگویج کیسی دیکھ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں میں کہ ان کو صفہ دے دینا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ ووٹنگ کا آغاز ہوتا واضح نظر آ رہا ہے ووٹنگ ابھی جل رہی ہے ٹھیک ہے کون کون اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے لیکن بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ سنجرانی صاحب اپنی سیٹ بچا پائیں اور ان کے لیے ایک امبارسمنٹ ہے لیکن پھر وہی کہ ان کو خبر یہ بھی ہے کہ ان کو روکا گیا وہ صفہ دینا چاہتے تھے ان کو صفہ نہیں دینے دیا گیا گورنمنٹ یا حکومتی اتحاد پوری طرح فائٹ کرنا چاہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کن بیسس پر فائٹ کرنا چاہتے تھے ایسا کون سا ان کے پاس جادو کی چھڑی آگئی تھی ان کو لگتا ہے ٹھیک ہے ایک دو پانچ دس تو اپنے ضمیر کی آواز سن لیتے ہیں اور اگر سنرانی صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر میں ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہوگا حکومتی اتحاد پر ان فاکت عمران خان صاحب کے اس سٹانس پہ کہ جب وہ ہورس ٹریڈنگ کو برا بھلا کہا کرتے تھے ہورس ٹریڈنگ کی حوصلہ شکنی کیا کرتے تھے اگر بائیس سے تیئیس سننٹر اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں میں شرح صاحبہ کے ایک بات کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ ضمیر کی آوازیں جو ہیں وہ اتنی خاموشی سے کیوں سنائی دیتی ہیں ان کو وہ ضمیر کی آوازیں اپنے لیڈروں کے سامنے کھڑے ہو جائے نا جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہوں گے جو انہوں نے ضمیر کی آواز سننے ہوگی وہ کھڑے ہو جائے پر آواز سانیٹر بیریس سے سیف پر سیڈنگ انڈر دو کانسٹیوشن وچھ ایشن آف دو کانسٹیوشن سوڈنٹ ٹیکٹ ایز سیاسی جلسہ اور ای میٹنگ اور کسی قسم کی بھی کوئی بھی معمولی حرکت اس میں کوئی ایسی کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرف چاہے ٹریجری ہو یا اپوزیشن اس کی طرف انفلوینس کرنے کا شائعبہ تک بھی آئے تینکیو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں گے کیونکہ ہم سب کے اجتماعی مفاد اور قوم کے اجتماعی مفاد کا معاملہ ہے سینیٹر نومان وزیر خٹک تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کے دوران بدنظمی پریزائیڈنگ آفیسر بریسٹر سیف عرقین پر برہم ہو گئے جواما کرنے کی ضرورت نہیں ہے محمد علی سیف نے کا یہ کہنا تھا جی ہاں اور اس وقت معروف اینکر حیدر وحید بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں حیدر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کیلئے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی سارے معاملات چل رہے ہیں صادق سنجرانی صاحب کافی دباؤ میں نظر آ رہے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے میں بھی وہ غلطی کر دیتے ہیں ایک تو بندہ جب دباؤ کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ غلطیاں کرتا ہے اور ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی سٹرینز زیادہ ہے کمپیرٹیولی حکومت کے چیئرمن سینٹ کا یہ سارا معاملہ ہوتا ہے لیکن اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے مقاصد کیا حاصل ہوں گے دونوں طرف سے اگر حکومت کی بھی بات کی جائے اپوزیشن کی بھی بات کی جائے مقصد کیا چیف کر رہے ہیں دیکھیں مقصد بڑا کلیر ہے ایک تو سینٹ جو ہے وہ ایک اپر ہاؤس ہے قانون سازی کے لیے تقریباً لازم ہے منی بلز اور کچھ ایسے قوانین ضرور ہیں جو سینٹ کے بغیر پاس ہو سکتے ہیں ورنہ سینٹ کے بغیر قوانین پاس نہیں ہوتے اور یہی دشواری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے فیس کی ہے اب جو اس کا بڑا سیمبل یعنی چیئرمن سینٹ یعنی اپر ہاؤس کا کسٹوڈین جو ہیڈ ہے اگر بدلتا ہے تو سیمبولکلی جو ہے اس میں دو بہت واضح اور امپورٹنٹ چیزیں ہونے جا رہی ہیں ایک تو سیمبولکلی اپر ہاؤس اب اپوزیشن کے پاس آ جائے گا یعنی کہ جو لور ہاؤس اور اپر ہاؤس میں ایک ہوگا ٹریجری جو ہوگی ایک میں حکومت وقت کی ہوگی اور دوسرا جو ہاؤس ہے اپر ہاؤس وہ اپوزیشن کے کنٹرول میں ہوگا دوسرا پی ایم ایل نون کو اگر آپ دیکھیں تو اس پارلیمانی نظام میں کوئی سٹیک اس وقت نہیں تھا پی ایم ایل نون کا پیپلز پارٹی کی کم سے کم جو ہے وہ سندھ حکومت تھی اور اچھے خاصے نمبر سینٹ میں تھے لیکن اب اگر بزنجو صاحب جیت جاتے ہیں تو پی ایم ایل نون کا افیشلی اس پارلیمانٹری سسٹم میں ایک افیشل ایسا سٹیک آ جائے گا جہاں وہ ایک کسی ایک چیز کو کم سے کم سپیر ہیڈ کریں گے اب یہ بات بلکل درست ہے کہ سینٹ اس طرح سے ظاہر ہے پاورفل نہیں ہوتا جس طرح سے فیڈل منسٹرز ہوتے ہیں یا ایگزیکیٹیو کیابنٹ ہوتی ہے یا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا چیف منسٹرز اور ان کی کیابنٹس ہوتی ہیں لیکن سمبولکلی سینٹ ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے اور سمبولکلی ہی نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ پی ایم ایل نون کی واپسی ہے ان دس سائیڈل جس طرح کہتے ہیں گھوڑے کی سائیڈل ہوتی ہے یعنی کہ کنٹرول میں کسی ایک چیز کے پارلمنٹری نظام میں اپی ایم ایل نون بھی کنٹرول میں آس سکتی ہے یہ سب کہنا بھی لیکن قبل از وقت ہے اور اس میں لوز لوز سیچویشن مجھے اس لیے حکومت کی نظر آتی ہے کیونکہ ایک طرف بلکل اس پر ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ ایک طرف تو سنجرانی صاحب ہیں اگر ہار جاتے ہیں تو بڑا واضح ہے کہ ان کا لاؤس کیا ہے لیکن اگر ان حالات میں وہ جیت بھی جاتے ہیں تو اپر ہاؤس کا پچھلے الیکشن میں بھی جس طرح مزاک اڑا تھا اور جمہوریت کا جنازہ نکلا تھا تو اس دفعہ بھی یہی سمجھا اور دیکھا جائے گا کہ جو نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو پاکستان نیا کیا بننے جا رہے ہیں وہی پرانا پاکستان ہے جہاں اس طرح ہاؤس ٹریڈنگ اور جس طرح میاں نواز شریف پہ الزام لگتے تھے چھانگا مانگا کے وغیرہ تو پھر کیا یہ حکومت کچھ بھی فرق ہے تو دونوں طرف سے میرے خواہد سے حکومت کے لیے آج مجھے لاؤس نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک طرف بہت میسیو ہاؤس ٹریڈنگ کے نتیجے سے ہی وہ جیت سکتے ہیں اور باقی دوسری صورت میں ظاہر ہے ان کی ہار ایک بڑا اچھا جملہ ہے حیدر بھائی کہا ہے سراج الحق صاحب نے ہمیں لاکھ اختلاف صحیح انہوں نے بھی کہا کہ اگر ہار گئے تو ناکامی اور جیت گئے تو بدنامی تو اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر بدنامی ہی ہے کیونکہ یہ اور کیا ہو سکتا ہے ہاؤس ٹریڈنگ کے علاوہ اور کیا ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے اتنے بڑے مارجن سے آپ کا ڈیفرنس ہو اور پھر بھی آپ وہ ووٹ حاصل کر لیں اور پھر اس کے بعد سینٹ ایک مزاک بن کے رہ جائے گا مطلب سینٹر اپر ہاؤس ہے وہاں پر اتنے حلقے ہو گئے ہیں کہ جناب آپ بک جائیں یا آپ کسی بھی وجہ سے کسی بھی سیاسی پاہدے کے لیے اپنے آپ کو اپنا منشور اپنا نیرٹیو اپنا بیانیاں اپنا اصول آپ تبدیل کر لیں جو پہلے ہوا تب سنجرانی صاحب کو لیکٹ کیا گیا وہ بھی غلط ہو طریقہ بھی غلط ہوگا لیکن اگر ہی اب ہوتا ہے اور سنجرانی صاحب اگر رہ جاتے ہیں تب بھی غلط ہو گئی ہے صحیح امبر شمسی بھی ہیں ہمارے ساتھ امبر کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں شاید صاحبہ جی شکریہ شایلہ صاحبہ میں یہاں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ سلیم مانوی والا جو ڈپٹی چیئر بھی ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے ان کے خلاف بھی آج ہی تحریک عدم اعتماد چلائی جو پیش کی جو موو کی تھی وہ حکومت نہیں کی تھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صادق سنجرانی کے بعد ان کی کیا قسمت ہوگی اچھا میری بات پہلے آدھی رہ گئی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ آسف علی زرزاری کے خلاف چودہ عرب سے شروع ہوئے تھے ڈیڑھ کروں کا نوٹس لگا اور آخر میں امریکہ جا کر صرف یہ وہاں حسرت رہ گئی کہ اب میں ان سے یہ چیزیں نکالوں گا فرش ٹی وی تو کوئی بات نہیں ہمارے پاس پہلے سے اطلاع تھی کہ چار سے پانچ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے تیار کیا گیا ہے کہ وہ پھلی بارگین کریں یا ان کو کچھ کریں تو ہر جگہ ہورسز موجود ہوتے ہیں اور ٹریڈنگ کی نویت بھی موجود ہوتی ہے اب رہی بات ایک بیچ میں صادق سنجرانی صاحب کی کہ وہ یقیناً چاہتے تھے کہ وہ ریزائن کر دے لیکن میں نہیں سمجھی کہ حکومت کو کس نے تھپکی دی کہ ہم ہارنے نہیں دیں گے وہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ حکومت کیوں پر حکومت کیسے چاہ رہی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں میں تو سمجھ رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ نہیں سمجھے اور میں تو واضح اس وقت ہو گئی جب شیخ رشید نے کہا مارے جائیں گے تو اب مارے جانے کی قصر رہے گے یہ باقی تو سب کچھ ہو رہا ہے اور رہی بات آزاد جو جیتے تھے ان کے لیے ہمارے سیلیکٹڈ پی ایم کا کیا نظریہ تھا سب جانتے ہیں کہ لوگ آزاد اس لیے جیتے ہیں پھر آزاد کو کس طرح سے ترین کے جہاز سے خریدا گیا تو ضروری نہیں ہے کہ چھانگا مانگا استعمالو ٹیکنیکس چینج ہوتی رہتی ہیں اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ترین صاحب کراچی میں بھی آ کے باتیں کر رہے تھے اور بہت سارے ایسے منصوبے جو فیڈرل گورنمنٹ کو پورے کرنے تھے اس پچک میں ان کے پیسے نہیں رکھے گئے اب ہم آ جاتے ہیں سلیم منڈوی والا والے سوال پر ظاہر ہے کہ اگر وہ سینٹ کو نہیں چیرمن سینٹ کو نہیں بچا سکیں گے تو ڈپٹی چیرمن سینٹ کو کیسے ہٹا سکیں گے یہ ایک سوال ہے اور میں پھر یہی کہوں گی کہ جب قرارداد آئی تو حکومت کو کم از کم جیتنے کے لیے سترہ سینٹر چاہیے تو جتنے بھی سینٹر تھے وہ قرارداد کے حق میں کھڑے ہوکے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان کے ضمیر مرے وے جی شیلہ صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا حیدر وحید آپ کے مخاطب اگلا اب قدب ہوگا شیلہ صاحبہ آپ کی ٹیکنیک کی اگر تھوڑی سی بات ہو جائے آپ نے تو تنقید کر دی غیر جمہوری قوتوں کی لیکن پہلے جب لوگ کہیں گے کہ آپ کو سندھ حکومت میں انٹرس تھا الیکشنز کے وقت اور آپ کو جو ہے اپنے کیسز کے حوالے سے فیوریبل اگر کوئی کسی کا رجان چاہیے تھا تو اس وقت تو آپ نے جو ہے جنازہ نکال دیا جمہوریت کا پچھلے جو سینٹ کے آپ نے جو ہے وہ ریورسل مار کے ایک جو آپ پی ٹی آئے کو ہمیشہ یو ٹرن کا کہتی ہیں تو ایک زبردست قسم کی اپنے مفاد میں پھر سے یو ٹرن مار دی جبکہ پہلے غلط جمہوریت کے خلاف اقدامات میں وہ آپ کو نہیں نتیجے ملے جو شاید ملنے تھے تو پہلے تو اپنی بھی ذرا بات کریں آپ حکومت وقت کو تو ضرور گناہ گار ٹھہراتی ہیں لیکن بہت سے لوگ آپ لوگوں پہ بھی تنقید کرتے ہیں اچھا دیکھیں ہم تو اس وقت تک کچھ کری نہیں سکتے تھے جب تک پی ٹی آئی ساتھ نہ دیتی وہ تو ہے نا بھئی بھئی آپ تو کیسے رہتی ہیں وہ جمہوری ہیں اچھا اگر آپ نے گناہ کیا تو اپنے جواب دیں گے میں ایک آپ کو بتاؤں بات کہ پی ٹی آئی نے ہمارا ساتھ دیا آج پی ٹی آئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تو لوگ بڑے پریشان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا جو اس وقت حکومت کی آج کو ضرور ہمارے ساتھ مہنگائی بے روزگاری میں اپنی بات پوری کرلوں دیکھئے آپ کا بہت بڑا پینل ہے میں اکیلی سب کو جواب دے رہی ہوں ہو سکتا ہے میں نہیں صحیح آپ پاکتر تمہارا کریں گے میں بات تو کرلوں اپنے ناظرین کو ایک اہم خبر دے دے ہمارے نمائندے عباس شبیر اس وقت وفاقی وزیر فواد چادری کے ساتھ ہیں اور ان کی جانب چلتے ہیں جی عباس چوئی صاحب آج جیت ہونے جا رہی ہے کچھ حلقے کہتے ہیں کہ نقصان ہوگا حکومت کو حکومت کو تو کوئی نقصان نہیں ہے چاہے چیئرمن سینٹ کے خلافہ در میں اعتماد ناکام ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے لیکن اوبرال میرے خیال میں یہ تھا کہ اس تحریک سے سینٹ کمزور ضرور ہوگی حکومت کی صحت پر فرق نہیں پڑتا اس وقت جو سینٹ کی سیچوئیشن ہے اس میں یہ ہے کہ پوزیشن اکثریت میں ہے حکومت وہاں پر اکثریت میں نہیں ہے تو جب آپ سینٹ کے چیئرمن اس وقت ایک توازن کا کام کر رہے تھے اس سیچوئیشن میں تو جب آپ ان کو ہٹائیں گے تو یقینی طور کے اوپر ایک سینٹ اگر وہ طریقے میں اعتماد ناکام ہوتی ہے تو اس سے بیٹرنیس کریئٹ ہوگی دونوں صورتوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو طریقے میں اعتماد کا آئیڈیا تھا اس کا ظاہر ہے کہ بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ابو بچاؤ مہم کا حصہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اعتصاب کے لیے استعمال کیا جائے اور معاملات میں نہ جائے دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے لیکن اس سے جو انسٹیوشن ہے وہ کامیاب ہو ناکام ہو دونوں صورتوں میں انسٹیوشن پر نقصان ہو بلاول کہتے ہیں کہ اب سیاست چروع ہوگی کون سی سیاست پر نشان دی کر رہے ہو دیکھیں کوئی سیاست ہے ہی نہیں ہے نہ بلاول صاحب کی کوئی سیاست ہے نہ مریم بی بی کی کوئی سیاست ہے دونوں کی سیاست ایک نقطے پر کھڑی ہے اور نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ابو رہا کرو اس کے علاوہ تو ان کی کوئی پولٹکس ہے ہی نہیں ہے نہ بلاول پارٹی کی کوئی سیاست ہے نہ نونلی اس لیے ایم این اے سینیٹرز ڈس گرنٹلڈ بھی ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کتی دیر چلتا ہے پیسوں کی آفر کی بھی بادلی کی سینیٹرز کر رہے ہیں کیا اس میں صداقت نظر آتی ہے دیکھیں یہ بات جو سینیٹرز کے اوپر الزام لگتے ہیں وہ یہی میں آپ اس کو کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح سے سینیٹ کا جو ادارہ ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے ان پہ پیسوں کے الزام لگ رہے ہیں ان پہ ایک روئیوں کے الزام لگ رہے ہیں جس کی وجہ سے سینیٹ کے ادارہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اس لیے ایسے موقعوں کے اوپر اگر بردواری کا تغازہ تو یہ تھا کہ یہ واپس لے لے جاتی تحریک لیکن وہ واپس نہ دینے کی وجہ سے ایک کنفرنٹیشن کا موڑ جو ہے وہ بنا ہے گورنر راج کا آپشن موجود ہے قانونی اور جمہوری سندھ میں نہیں گورنر راج کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم نے کوئی چیز سچ سندھ میں حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی ہے پر نہ جتنے ایم پی ایز اس وقت وہاں پہ ڈسک رنٹلڈ ہیں اور جو سلوک وہاں پہ سندھ کی حکومت نے سندھ کے عوام کے ساتھ کیا ہے صبح سندھ تو تبدیلی کے لیے تیار ہے جو ہی پرائم منسٹر اگر یہ ٹاسک دیں گے گورنر صاحب کو دیں گے مجھے دیں گے جس کو بھی دیں گے تو حکومت تو تبدیل ہو جائے تو فواد چودری سامہ کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے شیلہ رضا صاحبہ فائنل کومنٹ آپ سے لینا چاہوں گا آپ نے بات بھی ان کی سنی ہوگی وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول اور مریم کی سیاست کا کوئی نکتہ نہیں ہے ان کی سیاست کچھ بھی نہیں ہے ان کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ صرف ابو بچاؤ تحریک چلانی ہے بس خالی کیا ایسا ہی ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے یہ موو کرنے کے بعد سندھ میں حکومت کی تبدیلی کی دھمکی آپ کو دے رہے ہیں شیلہ صاحبہ یہ موو کرنے کے بعد پہلی بات ہے کہ جتنی دفعہ جتنی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ ابو بچاؤ اتنی دفعہ یہ موہر لگتی ہے کہ ان کے دور میں ادارے واقعی کمزور ہیں یہ ایک موو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اداروں میں چلنے والے کیسز پر وہاں پہ وہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں اتنی بہادری سے چل رہے ہیں کہ اس وقت سینٹ کا الیکشن چھوڑ چھوڑ کے بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کو اداروں کو کیا کیا فتح حاصل ہو گئی تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ اگر دونوں پارٹیز اپنے قائدین کے لیے بھی تحریک چلائیں تو کوئی غلط نہیں ہے اس لیے کہ ہم اداروں کے سامنے کھڑیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کی کردار کشی کریں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سیاست کس کے گرد گھومتی ہے صرف اس کے لیے کہ کتنے ٹیکسز لگانے ہیں کتنی مہنگائی کرنی ہیں اور فواد صاحب تو ایک اندھائی ناکام وزیر ہیں پہلے انفارمیشن سے ہٹے پھر انہی کی اپنی بنائی بھی مون ایپ ان کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دی ابھی سنا تھا ان کا کچھ اور بھی ہوا وہ پہلے دن وہ غلط ہو گیا تو جہاں تک سندھ کی یا کسی جگہ کی بات ہے پہلے اپنے تین صوبے سمال لیں پھر سندھ کی بات ہے شہر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا قیمتی آرہ سے ہمیں آگاہ کیا چیرمن سینٹ اور ایک بڑا فیصلہ ہے ایک بڑا جو ہے وہ ایک تحریک تھی اور اس تحریک پر پہلا مرحلہ تو اپوزیشن کے نام رہا لیکن ابھی بھی وہاں پر ووٹنگ جاری ہے لمحہ بلحہ بدلتی صورتحال سما اپنے نازن کو دے رہا ہے ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے تو سما کی خصوصی ٹرانسمیشن بڑا فیصلہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد پر ایوان بالا میں اعتماد کی جنگ اب اس کا بالکل آخری آخری لمحہ ہے ووٹنگ چونکہ مکمل ہو گئی ہے اور اب گنتی کا عمل جاری ہے کیا صادق سنجرانی چیرمن سینٹ کی نشست پر براجمان رہیں گے یا نہیں اپنی کرسی بچا پائیں گے یا نہیں یہ اہم سوال ہے اور اس اہم سوال کا جواب اب سے کچھ دیر بعد ہی ہمیں مل جائے گا چونکہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اب گنتی کا عمل جاری ہے تحریک ادم اعتماد کی کامیابی پر تریپن ووٹ درکار ہیں اور آج جب اجلاس شروع ہوا تھا تو پیسٹھ ارکان تھے اپوزیشن کے جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں بات کی تھی اس کے بعد ہی ووٹنگ کا عمل شروع ہوا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنے ووٹ مل پاتے ہیں اپوزیشن کو کتنے ووٹ مل پاتے ہیں حکومت کو تین بیلڈ باکسز ہیں ایک قرارداد کے حق میں ہیں دوسرا قرارداد کے مسترد ہونے میں ہیں اور تیسرا باکس مسترد شدہ ووٹو کا ہے اب بس تھوڑی ہی دیر بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے کون بننے جا رہا ہے چیرمن سینٹ اور اس کے بعد ڈیپیٹی چیرمن کے لیے سیم ایکسرسائز ہوگی ہمارا پورا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس پینل میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیخ صلی اللہ علیہ دین متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے لیکن جو تنقید کی جا رہی ہے وہ سب سے زیادہ یہ جماعتوں کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ اس ساری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے عوام کو روٹی کی ضرورت ہے کپڑے کی ضرورت ہے مکان کی ضرورت ہے لیکن ہم ایک صحیح لاحاصل میں لگے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا جو آپ نے کہا اس کے مطابق تو بالکل یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو کیا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا ہے لیکن بہرحال یہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی سینٹ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک عدم اعتماد ووٹ آف نو کانفرنس جو ہے وہ لائے گیا ہے اور جبکہ صادق سنجرانی صاحب بہت اچھی طریقے سے چلا رہے تھے سینٹ گائیوان اور بڑی خوشب سلوبی سے ساری چیزیں ہو رہی تھی لیکن یقینا ایک جمہوریت کا عمل ہے اور جہاں پر اپوزیشن کوئی بھی سٹیپ اٹھا سکتی ہے تو یہ سٹیپ جب اٹھایا گیا تو یہی سوچا گیا تھا کہ اس میں حکومت کی جو پوزیشن دیکھ لیں گے کیا چل رہی ہے لیکن جو بداہر جو کاؤنٹنگ ہے بیسیکلی دیکھیں سینٹ کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ ابھی بھی بیلنس اس وحی سے نہیں ہے کہ پچھلی ابھی جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد یقینا پاکستان تاریخ انصاف کی گورنمنٹ ہے حکومت ان کی ہے رولنگ پارٹی ہے لیکن ابھی ان کو وہ موقع چانس نہیں مل سکا گیا جہاں پر وہ سینٹ کے اندر اپنے جو اتعداد میں اضافہ کر سکیں تو ابھی اس وقت جو پوزیشن ہے بظاہر تو آپ کو بتا ہے کہ جس طرح سے بھی جب اجاز شروع ہوا تو 65 عراقین نے جب کھڑے ہو کے وہ نو کانفیونس لے کے آئے تو یقینا اس وقت ہی تھوڑی سی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ ہے جو چیز جاری ہے وہ اپوزیشن کے حق میں جا رہی ہے لیکن بہرحال جو اصل ہوتا ہے وہ بیلٹ ہیں باکسز ہیں کیونکہ یہ ایک خفیہ عمل ہے جس کے اوپر آپ آخر تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک ریزلٹ نہ آئے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت نے اتنے دنوں میں جو کام کیا ہے اپنی ورکنگ کیا ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور کچھ عراقین جو آزاد ہیں بسکلی ان کے اوپر بھی ڈیمنڈ کرتا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جب تک بیلٹ باکسز نہیں کھل جاتے گنتی نہیں ہو جاتی تو امبر شمسی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلسل ہمیں اسلام آباز سے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں امبر شمسی بتائیے گا کوئی انہونی ہونے جا رہی ہے کوئی موجزہ ہونے جا رہا ہے بیلٹ باکسز تو کھل گئے ہیں بیلٹ باکسز کھل گئے گنتی جو ہے وہ ہو جائے گی اور پھر ہمیں ظاہر ہے نیا ٹاپک آف ڈسکاشن بھی مل جائے گا کہ کون بنتا ہے کون نہیں بنتا لیکن میں یہ ضرور یہاں کہوں گی کہ جو بھی آخر میں ہوتا ہے حکومت کو واقعی اس وقت لوز لوز سیچوئیشن میں نظر آتی ہے کیونکہ اگر اپوزیشن جیتی ہے تو جو انہوں نے کوشش کی تھی وہ صادق سنجانی صاحب کو قائم رکھنے کی وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے اگر دوسری جانب صادق سنجانی صاحب قائم رہتے ہیں تو پھر ہورس ٹریڈنگ کا الزام آئے گا تو پھر بھی وہ بھی حکومت کے لیے شہمندگی کا باعث بنے گی تو میرے خیال میں یہ اسی لیے اپوزیشن کے لیے جہاں ان کے نمبرز ہیں جو ایک کانفیڈنس ہے ان کو سینٹ میں وہ اسی لیے یہ سیاسی چال چلی گئی تھی لیکن یہاں میں اپنے مہمانوں سے بھی جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی پوچھتی ہے احمد ولید صاحب آزاد امیدوار جو ہیں یہ جو ہے کچھ معلوم نہیں ہے مگر ان سے کچھ ایسے بھی آزاد امیدوار ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلمی نواز سے ہے ہاں یہ تو ابھی سامنے آئے گا نتائج آئیں گے تو اسے سامنے آجے گا سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ کتنے آزاد جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں یا انہوں نے بوڑ نہیں ڈالا لیکن ابھی جو سکسٹی فور کا نمبر جو چل رہا ہے کہ انہوں نے شو آف ہینڈ کر کے شو کیا پاور شو کی ہے تو اگر وہ سکسٹی فور وڈ دے دیتے ہیں تو پھر تو ان کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کس چیز کا یہ ایج لینا چاہ رہی ہے وہ یہ لینا چاہ رہی ہے کہ دیکھیں ایک وفاق کی علامت سینٹ ٹھیک ہے پورے چاروں صوبوں سے اس پہ کبھی کسی نے آج تک اعتراض نہیں کیا کبھی ایسی کوئی تحریک کوئی ایسی چیز نہیں آئی کیونکہ یہ سمبل ہے پورے یونٹی کا پورے ملک کے لیے تو اس کو دیکھیں یہ اپوزیشن والے شرارت کر رہے ہیں اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں غلط روایات ڈال رہے ہیں تو یہ ہمدردیاں وہ لینا چاہ رہے ہیں عوام کے سامنے جو بھی کوشش ہو رہی ہے ورنہ وہ بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کا ووٹ زیادہ تو آپ جس کو لانا چاہتے ہیں روایت کی بات کی اور اس پہ بار بار جو پرانی جو اپوزیشن کی جماعتیں پاکستان مسلمی نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا بار بار کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جمہوری روایات ہیں جسے اپوزیشن کے لیڈر کا معاملہ ہے ان دی ہاؤس وہ فالو نہیں کرتی لیکن یہ بھی ساتھ کہتی کہ یہ نئی روایت انہوں نے اب قائم کی ہے روایت سے مراد اگر چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک لانے کی بات ہے تو یہ واقعی صحیح ہے یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے چھہلیس سال کے لگ بگ ہو چکے ہیں سینٹ قائم ہوئے ہوئے اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی چیئرمن کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے اور اس کو موجودہ حکومت جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے مطنی اس وقت کون کا ان کی کیا پوزیشن تھی یہ ان کی پارٹی کے نہیں ہے سادق سنجانی صاحب لیکن انہوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے سب ہی ووٹ گننے ہیں ابھی ووٹ گننے جائیں گے پلیز آرڈر ان دا ہاؤس تمام محسن صاحب پلیز فیصل کانڈلی پلیز سب بیٹھیں ابھی ووٹ گننے جائیں گے فارمل اعلان ہوگا اس کے بعد پاسس ہوگا تینکیو ابھی تھوڑا سا شور شرابہ ہوا ہے اور پریزائیڈنگ آفیسر بیریسٹر سیف اپنی نشست سے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ووٹ گنے جانے ہیں شور شرابہ نہ کریں کافی غصے میں بھی نظر آ رہے ہیں چونکہ شور شرابہ کافی ہو رہا تھا سینٹ کے اجلاس میں چونکہ گنتی کا عمل جاری ہے گنتی ابھی جیسے ہی شروع ہوئی ہے تو ظاہر ہے تھوڑی سی حلچل بھی مچتی ہے تو ایسے میں جب حلچل مچی ہے انتہائی عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں اور وہ ہم آپ کو بتائیں گے حکومتی ارکان جشن منا رہے ہیں حکومتی ارکان کا جشن کیا تحریک ناکام ہو گئی ہے کوئی سن مارک ہے یہ لیکن ابھی حکومتی ارکان جشن کیوں منا رہے ہیں یہ کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے چونکہ بلکل مختلف صورتحال نظر آ رہی ہے جو تجزیہ کاروں کی رائے تھی اس سے بلکل مختلف صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے حکومتی ارکان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جشن منا رہے ہیں تو یہ جشن منا رہے ہیں اس پہ کوئی سن مارک بنتا ہے سوال بنتا ہے کہ حکومتی ارکان کیوں جشن منا رہے ہیں لیکن پریزائیڈنگ آفیسر بیریسٹر سیف نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی خاموشی اختیار کیا جائے آرڈر کو ہاؤس کو آرڈر رکھا جائے اور یہاں پر بلکل ابھی خاموشی سے بیٹھا جائے چونکہ ابھی گنتی کا عمل جاری ہے جیسے ہی گنتی کا عمل مکمل ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوا ہے کون ناکام ہوا ہے لیکن بلکل صورتحال ابھی مختلف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیا تحریک ناکام ہو گئی ہے کیا صادق سنجرانی کامیاب ہو گئے ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ایک پریڈکشن ضرور کی جا سکتی ہے جو یہاں پر محول بنا ہوا ہے سینٹ کے اجلاس میں علی حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر وحی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر وحی صاحب یہ حکومتی ارکان جشن خیر بنا رہے ہیں بڑی عجیب سی صورتحال بن رہی ہے پلیز ٹیک یور سیٹس ریزیوم یور سیٹس ابھی ووٹ گننے ہیں ابھی ووٹ گننے جائے گے پلیز حیدر وحید علی حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں بڑی سٹرینج صورتحال ہے ابھی تو قبل از وقت ہے لیکن یہ باقی میں غیر جو ہے روائیتی اور آن ایکسپیکٹڈ بات ہے جس طرح سے جشن منانا شروع کر دیا گیا کاؤنٹنگ کے عمل کے دوران کاؤنٹنگ کے عمل میں کئی نہ کئی سے کوئی بات لیک یا کوئی تاثرات کاؤنٹنگ کی طرف سے آئے ہوں گے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی پاسچرنگ بڑی شروع ہوگی اگر صرف پاسچرنگ ہے تو کیا واقعی میں یہاں پہ ایک موجزہ ہونے جا رہے کیا واقعی ہم دیکھیں گے کہ سینٹ ایک دفعہ پھر مزاق بننے جا رہے یا نہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ابھی تو قبل از وقت ہے لیکن یہ واقعی میں آنیکسپیکٹڈ سینز ہیں اس وقت میں ہی ایکسپیکٹ نہیں تھتے کہ کاؤنٹنگ کے دوران اس طرح جو ہے وہاں پہ کاموشن ہوگی اور جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا ابھی سے شروع کیا جائے گا نعرے لگا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی خبر آئیے کیا امبر آپ سن سکتی ہیں ہمیں جی برکل آ رہی ہے ہاں امبر یہ بتائیے گا کہ حکومتی ارکان نعرے لگا رہے ہیں آواز آ رہے ہیں کیا کوئی خبر آ رہی ہے آپ کے پاس جی برکل آ اس وقت ہم کیونکہ باہر کھڑے ہیں لیکن جو خبر آ رہی ہے کہ اس وقت حکومتی ارکان جو ہے وہ بہت جشن منا رہے ہیں کچھ آ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی کچھ قبلیس وقت ہوگا کہ ہم کہیں کہ کون جیتا ہے کون نہیں جیتا اتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ حکومتی جو نمائندے ہیں وہ بہت اعتماد سے تو کہہ رہے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر ایسا ہوا جہاں سازق سنجانی صاحب قائم رہتے ہیں بطور جیئرمن سینٹ تو پھر اب دوسرا اب جو ایک سیاست میں دوسری جو الزامات اور الزام تراشی ہوتی ہے اور بیان بازی ہوتی ہے وہ شروع ہو جائے گی کہ ہورس ٹریڈنگ ہوئی ہے اور یہ دلچسپ بات ہوگی میرا خیال میں اپوزیشن کے لیے یہ زیادہ مشکل ہوگا تاج افریدی صاحب پلیز سینٹ کے اجلاس کی جانے احمد خان پلیز اک طور پوزی جانے ٹی اڈیوٹ اگر طور پوزی پیدا ہے ڈیوڑی ڈیوڑا 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 ڈیروڑا ڈیوڑا سب سے بڑی خبر تحریک ادم اعتماد ناکام بھی سادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماد ناکام ہو گئی موجزہ ہو گیا انہونی ہو گئی ایوان بالا میں یہ انہونی ہوئی ہے موجزہ ہوا ہے سینٹ میں تحریک ادم اعتماد ناکام ہوئی ہے تحریک ادم اعتماد ناکام ہوئی ہے پچاس ووٹ ہی مل پائے ہیں خالی یہ بہت بڑی کامیابی ہے امبر شمسی ہمارے ساتھ موجود ہیں امبر شمسی یہ بہت بڑا موجزہ ہوا ہے تحریک ادم اعتماد ناکام ہو گئی ہے ممکن ہی نہیں تھا یہ یہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ ایسا ہوگا لیکن جیسے آپ نے کہا موجزہ تو ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے پچاس ووٹ جو ملے ہیں سب سے اب جلد دلچسپ آتی ہوگی کہ ظاہر ہے کیونکہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے خوفیہ بیلٹنگ ہوگی کہ کس کس نے ووٹ دیا تھا سادق سنجانی صاحب کے لیے اور جو حکومت کا دعویٰ تھا وہ اس وقت سچ نکلا اپوزشن کے لیے جو ہے وہ مشکل تو ضرور ہوگی کیونکہ وہ ایک ان کی جو ایک فیصلہ تھا کہ وہ ہٹانا چاہتے ہیں وہ اپنی اکثریت دکھانا چاہتے ہیں سینٹ میں ایک پاور شو دکھانا چاہتے ہیں سینٹ میں وہ ناکام ہو گئی ہے لیکن دوسری جانب پھر ظاہر حکومت پہ بھی الزامات لگیں گے ہورس ٹریڈنگ کے اور کیونکہ عمران خان صاحب کا بہت ایک اصولی موقف رہا ہے ہورس ٹریڈنگ اور چھانگا مانگا کی سیاست کے خلاف امبر امبر آپ کی جانب دوبارہ آتے ہیں ابھی بڑی حیران کن تفصیلات ہیں یعنی جو گلے مل رہے تھے حکومت کے ارکان وہ بات بلکل صحیح ثابت ہوئی ہے حیدر وحید علی حیدر کیا ہو رہا ہے یہ بلکل انہونی ہو گئی ہے موجزے اس دنیا میں ہی ہوتے ہیں اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ موجزے ہو گئی ہے کہ کون تھا کون تھا جس نے بے وفائی کی کون تھا کہ جس کے ضمیر جاگا کون تھا جو وہ جو کھانے جو زہرانے وہ جو عشائیے چل رہے تھے اس میں کون کون کس کے ساتھ جاتا تھا اب اگلی جو بحث شروع ہونے جا رہی ہے فواد وہ یہ ہے کون کس سے کب رابطے میں تھا کس نے جو ہے وفاداری نبھائی کس نے نہیں نبھائی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ اپوزیشن کی جو تحریک تھی میں نے آپ سے کہا تھا پہلے کہ اپوزیشن کو بڑا کانفرنس ملے گا حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کا حکومت کے خلاف مشکلیں پیدا کرنے کا میرا خیال ہے آغاز ہی ہوا چاہتا تھا کہ سب کوئی دھڑم سے بیٹھ گیا اس کے بعد اپوزیشن کے لیے کوئی جواز ہی نہیں بچے گا کہ وہ حکومت کے خلاف آپ کی تحریک چرا سکتے ہیں مجھے اپنی صفوں میں اتنی بڑی پڑھنی ہے کہ موجزہ ہوتا اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی حیدر وعید صاحب آپ کی جانے باتیں ہیں ذرا امبر شمسی کے پاس ہمیں جانا ہے امبر شمسی آپ بتائیے گا جی برکل پہلے تمہیں یہاں جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میمان ری ایکشن بہت ہی سرپرائزنگ ریزلٹ ہے کہ چونسٹھ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ ہم قرارداد کی حمایت کرتے ہیں باقردار ہیں تو اس ملک کا کیا حال ہوگا اللہ ہی حافظ ہے ہمارا تو کہ بھئی ان میں اتنی اخلاقی جررت نہیں ہے کہ جب سیشن ہو رہا تھا تو ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ہیں اور جب ووٹنگ ہوئی تو اپنے بیان سے مکر گئے اور یہ تو میں سمجھتا ہوں بیٹریل ہے جی یقینی طور پر جب ان کے کوئی اشائیے ہوتے رہے ہیں ان کے باقی جو پروگرام ہوتے رہے ہیں ان میں یہ تو بڑی باری ایک سریعت سے وہ لوگ شرکت بھی کرتے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آج ایوان کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے چونسٹھ ارکان نے یہ کہا کہ ہم اس قرارداد کو اون کرتے ہیں یہ ہماری قرارداد ہے لیکن چند لمحوں کے بعد ان میں سے چودہ کم از کم افراد ایسے ہیں جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا اب ان کے پاس اپنی جسٹیفکیشن ہوگی لیکن اس میں ایک بات اور میں ایڈ کر دوں کہ اب اس کے بعد اپوزیشن کی اپنی صفوں میں جو ہے وہ اچھی خاصی کھینچہ تانی ہوگی ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوگی کہ آپ نے ساتھ نہیں دیا آپ نے آپ کے ارکان جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں اور ایک طویل عرصہ خالی اسی معاملے میں گزرے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون 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 سے ارکان ایسے ہیں بے وفا کون تھا اب یہ سوال یہی پیدا ہوگا کہ یہ چودہ کون تھے ارکان ہاں یہ تو تلاش کرنا پڑے گی کہ کون لوگ تھے اور دیکھیں پاکستان کی تاریخ کا یہ بڑا ایک شرمناک موقع ہے ٹھیک ہے حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ کس لیے ہے کہ سینٹ ایک وفاق کی علامت ہے اور وہاں پہ کبھی ایسی حرکت نہیں ہوئی کہ قرارداد لائی جائے سینٹ کے چیئرمن کے خلاف لیکن یہ اس سے بڑھ کر ہو گیا یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں اور یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا لیول جو ہے کتنا نیچ گئے چکا ہے یعنی ایمان کی جو کمزور ترین نشانی ہے وہ اب اس میں بھی وہ نہیں رہے یعنی کہ وہ تو ظاہر ہے سرکرو تو نہیں ہوئے یہاں میرا خیال میں اب سوال جو پوچھا جائے گا جو ڈپٹی چیرمن کے خلاف تیری کے عدم اعتماد ہے سلیم مانری والا صاحب وہ اب کیا کامیاب ہوگی بیک ٹو دو سٹوڈیو ٹھیک ہے حیدر وحی صاحب حیدر وحی صاحب آپ اپنا پوائنٹ اف یو دیجئے گا بے وفائی کس نے کی ہے سر ٹیک ہے بے وفائی پہ آتے ہیں لیکن پہلے تو میں یہ کلیر کر دوں کہ میرے لیے معجزہ ہوتا اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی کیونکہ ہماری ہسٹری کچھ اسی قسم کی رہی ہے یہ میرے لیے بالکل بھی معجزہ نہیں ہے اور میں ایکسپیکٹ یہی کر رہا تھا ایک گارڈڈ طریقے سے کر رہا تھا بہت زیادہ کھل لہام نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں اتنا لیول آف میسٹرسٹ اور نو کانفرننس اپنے نظام میں نہیں دکھانا چاہ رہا تھا لیکن یہی اس وقت ہماری جمہوریت میں کانفرنس رکھا جا سکتا ہے جو آج ہم نے دیکھا ہے اچھا اس وقت فردوس آشیخ آوام میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں ان کی گفتگو سنتے پھر آتے ہیں آپ کی جانب آوام دوست سینیٹرز نے جس طرح اس وار کو ناکام کیا میں پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ سینیٹرز نے ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی چاروں و کائیوں کو کٹھا کرنے کے لیے بنایا گیا جو پاکستان کے چاروں صوبوں سے جہاں کہیں بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کا پنجاب چونکہ بڑا بھائی اور پلوچستان چھوٹا بھائی سندھ اور کیپی کے اس کے منجلے بھائی ساتھ تو ان کا بڑا بھائی ہونے کا جو تعرف اور شناخت رکھتا ہے ادارہ وہ سینیٹ آف پاکستان ہے آج آپوزیشن نے نادانی میں صرف اور صرف ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جیل میں بیٹھے ایک نااہل قیدی کی خواہش کی بھینٹ چڑھانے کی جو سازش تیار کی آج آپوزیشن کی صفوں میں بغاوت ہوئی ہے آج آپوزیشن کے اس بیانیے سے ان کی اپنے سینیٹرز نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور آج آپوزیشن نے جو کرپٹ سیاست اس ملک میں مطارف کرائی تھی سینیٹرز نے اپنی قیادت کی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسیز سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور مسترد کر دیا ہے اس بیانیے کو جو پاکستان کی قومی سلامتی پاکستان کے قومی مفاد اور پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی نفی کر رہا تھا میں ان تمام سینیٹرز کے شعور کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے پاکستان کو غیر مستقم کرنے کی اس سازش کو ناکام کیا جنہوں نے پاکستان کے وفاق کو مضبوط کیا اور یہ ثابت کیا کہ پاکستان اس وقت قیام پاکستان سے کیونکہ اگست کا مہینہ قیام پاکستان کا مہینہ ہے قیام پاکستان کے مہینے میں استحقام پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کو عدم استحقام کا شکار کرنے والی ہے یہ ٹولا جو جیل سے بیٹھ کے اپنی کٹ پتلی لیڈرشپ کی دوریاں ہلا کے ایسے افراد کو نامزد کر کے سینٹ پہ قابض ہونا چاہتا تھا جو پاکستان کی قومی سلامتی پہ حملہ آور رہے ہیں جن کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ پاکستان کا سبز حلالی پرچم آج تک آپ ان کے سینے پہ نہیں دیکھیں گے جنہوں نے آج تک پاکستان کے جنڈے کو ہاتھ میں پکڑ کے قائد عظم کے نظریہ سے ظہارے یکجیتی نہیں کیا تو آپ آج پوری قوم یہ جان چکی ہے کہ پاکستان کے قیام استحقام اور آج عمران خان کی قیادت میں تمیر پاکستان کے ایک نئے سفر کا غاز ہوئے کیونکہ پاکستان کے داروں میں جب استحقام آئے گا جب یہاں استحقام کے ساتھ جڑی انویسٹمنٹ آئے گی اور یہاں عوام کو ان کے تمام بنیادی جو حقوق ہیں وہ دستیاب ہوں گے اور یہ دارہ جو ہے عوام کی طاقت کا سرچشمہ ہے سینڈ جو ہے وہ عوام کی طاقت کا سرچشمہ تھا اس سرچشمے کو ڈیوییٹ کیا گیا ذاتی مفاد کے لیے اس کی راہیں ان کا تیین کیا جا رہا تھا کہ جو لوگ کرپشن زدہ قیادت جیل میں بیٹھ کے اس ادارے کو آئین اور قانون کے تابے چلتا دیکھنا نہیں چاہتی تھی خائشات کے تابے لانا چاہتی تھی آج اس سوچ کی شکست ہوئی ہے آج پاکستان کا آئین جیتا ہے اس ملک میں ایک دفعہ پھر جمہوریت جیتی ہے اور جب پاکستان جیتے ہیں اور پاکستان کا قومی بیانیاں جیتے ہیں میں آپ سب کو بھی مبارک بات دیتی ہوں اور ایک دفعہ پھر آپ پوزیشن کو دعوت دیتی ہوں کہ عمران خان سے ذاتی ادعوت بھوگس اور حسد پہ مبنی اس طرح کی چالوں سے باز آ جائیں عمران خان کی ذاتی ادعوت کی بنیاد پہ آپ نے صادق سجرانی کو نشانہ بنایا تھا بہانہ کوئی اور تھا نشانہ کوئی اور تھا تو آپ نے عمران خان صاحب کی ادعوت اور بغس کے بہانے میں صادق سجرانی کو نشانہ بنایا آپ کا تیر جو ہے نشانے پہ نہیں لگا وہ تیر واپس آ کے آپ کے سینوں پہ بواست ہو گیا لہٰذا آپ اپنے عمال کا ایک دفعہ پھر رہات کریں آپ عوام کی اس پاکستان کو آگے بڑھنے کی نئے پاکستان کو بدلنے کی عمران خان کی سوچ کے ساتھ کڑے ہوں اور اس پاکستان کو جو دنیا میں اندرونی اور بیرونی محاذ پہ کامیابیاں مل رہی ہیں عمران خان صاحب کی کریڈی اور ایک ساتھ شفاف چہرہ دنیا اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے اپوزیشن نہ میں نہ مانو کی گردان سے باہر آئے اور حقیقت پہ مبنی اپنا بیانیاں لائے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نقی اس شکست کے زہم جو ہیں ان پہ مرم رکھنے کی لئے تیار ہیں آگے بڑھنے کی لئے تیار ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج جو ناکو چنے چبہائیں ہیں سینیٹرز نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمیں پاکستان میں نئے پاکستان میں جو کرپٹ لیڈرشیپ پہل وہ نہیں چاہیے صاف ستھرہ پاکستان شفاف پاکستان ترقی آفتہ پاکستان خوشحال پاکستان اب بائیس کروڑ عوام کی ضرورت ہے اور آج اس پر مور لگی ہے سوال پوچھنا تھا زخمی اپوزیشن آپ نے کہا کہ مہنگائی کے مارے عوام آدھی اپوزیشن اللہ کے فضل سے جیلوں میں اب آپ لوگوں کا رویہ عوام اور اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوگا دیکھیں عوام عمران خان کی طاقت ہیں عوام کیا درد اور احساس عمران خان کے دل میں ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ روٹی ایک غریب کی ضرورت ہے اور ہر شخص جو ہے وہ دو وقت کی روٹی اس کو عزت سے دستیاب ہو یہ عمران خان کا ویجن اور مشن ہے تو جب گیس کی قیمتیں بڑی تو عمران خان صاحب کے نوٹس میں آیا کہ تندور کی اوپر بھی گیس کے نرخوں میں اضافہ ہوا یا لاغو ہو گیا کمرشل ریٹ تو فیل فور انہوں نے نوٹس لیا اور ای سی سی کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ جو نرخ گیس کے تندوروں پہ کمرشل ریٹ لاغو ہوئے ان کو فیل فور ہٹایا جائے اور تا کہ غریب تک سستی روٹی جو ہے اس کو دستیاب بنایا جائے عمران خان صاحب تعمیر پاکستان کے سفر کی طرف گامزن ہے یہ چودہ اگست اٹھارہ اگست کو یہ حکومت اپنا ایک سال مکمل کرنے جاری ہے ایک سال میں اس حکومت نے استحقام پاکستان کا سفر تہہ کی ہے کیونکہ جو سٹرم سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اقدامات کی ہیں وہ اب ایک سال کے بعد آپ کو تعمیر پاکستان میں ان کو تبدیل کرنے اور اس سفر کو آگے لے کے چلنے انشاءاللہ اٹھارہ اگست کو حکومت تعمیر پاکستان کا ایجنڈہ دے گی اور جس میں غریب اس کی تمام اس کے جڑے مسائل مشکلات اور اس جو مجھے احساس ہے اور عمران خان کو بھی احساس ہے کہ یہ مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں جو قومیں ہوتی ہیں وہ لیڈرشپ کے ساتھ شانہ بشانہ بن کے مشکلات پہ قابو پاتی ہیں اور پھر وہ کندن بن کے سامنے آتی اور انشاءاللہ یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی ایک صرف سوال کرنا جاتا ہوں کہ صادق صدرانی اب بچ گئے ہیں ان کے پاس پاور تو نہیں ہے حکومت کے امون میں کتنی مصبت تدیلیاں مرتب ہوں گی ان کے محفظ رہنے سے حکومت جو آپوزیشن کی آبکا واویلہ اور زہریلہ پروپگنڈا تھا جو روز جو ہے وہ ہمیں تانے دے رہے تھے کہ عوام میں بھی مقبولیت ختم اور ہمارے بیانیے کو کوئی بائے نہیں کر رہا تو ٹرمپ نے عمران خان کے بیانیے کو مان کے ہندوستان کے محقف کو غلط ثابت کر کہ یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان کریڈبل انٹرنیشنل لیڈر ہے اور ہاؤس کے اندر بجٹ یہاں ہی کھڑی ہو کہ آپ پوزیشن نے چڑھا آگے کہا تھا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دے گئے پھر آپ نے بھی دیکھا پورے پاکستان نے دیکھا کہ عمران خان کی قیادت میں وہ بجٹ پاس ہوا خان کا بیانیاں جیت گیا رول آف لا جیت گیا پاکستان کا آئین جیت گیا اور آپوزیشن بے درپیش کست کھا کے بھی خوش کے ناخ نہیں لے رہی ان کو سمجھ نہیں ہاری کہ ان کا بیانیاں پٹ چکے عوام اس کے لیے کسی جگہ بھی خریدار نہیں ہے ہاں ہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اس حکومت کو ڈیلیور کرنا ہم نے پرفارم کرنا اور یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلی کیابنٹ میٹنگ میں تمام منسٹرز کو واضح ہدایات دی ہیں کہ وہ ہر کیابنٹ میٹنگ میں اپنی منسٹری میں پرو پیپل لوگوں کی ویل فیر کے ساتھ جڑے عام پاکستان کی ضروریات کو ڈریس کرنے والے انیشیٹیو لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے یہ حکومت ڈیلیور کرتی نظر آئے اور اس ریلیف سے پاکستان مضبوط ہوگا لوگوں کے مسائل کا تدارک ہوگا تو ڈاکٹر فردوس آشق آوان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی کہ عوام دو سینیٹرز نے اپنے ضمیر کی آواز سنی ہے آج آپوزیشن کی صفوں میں بغاوت ہوئی ہے تمام سینیٹرز کے شعور کو سلام پیش کرتی ہوں ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور شیخ صلی اللہ دین کا جو فرق ہے بسی کلی دیکھیں اس کی بڑی ٹیکنیکل وہ ہوتی ہے کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا جو ففٹی میں اگر تین بھی اگر ووٹ زیادہ ہوتے تو یہ مسئلہ پھر گرود ہویا تھا بارہ یا چودہ کا فرق پھر نہیں گنا جاتا لیکن یہ کہ بہرحال حکومت یہ جتنے بھی سینٹ کے اراکی نے انہوں نے حکومت پر اعتماد زائر کر دیا کہ آپ حکومت کریں اور حکومت کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کا کردار عوام کیلئے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اتنی بڑی ہوں تو میں زیادہ تر کراچی کی بات کروں گا کیونکہ کراچی کی مسائل بن چکے ہیں اب آپ نے بارشوں میں بھی حالت دیکھی جو اصل کام کرنے وہ ہونے چاہیے کیونکہ جو اختیارات کی بات بھی ہوتی ہے جو ون فورٹی اے کے تحت قانون جس کے تحت صوبائی سیڈی گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں بدقسمتی سے کراچی کے اندر بھی تک مسائل جو کے توں ہیں کیونکہ وارٹ بورڈ ہے سولیڈ ویس مینجمنٹ ہے پھر اس کے بعد آپ کا سب چکے بن چکے تو یہ تمام چیزیں اگر یہ ادارے جو ہیں اگر سیڈی گورنمنٹ کو یا لوکل گورنمنٹ کو دے دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی مسائل کرنے میں یہ زیادہ مدد کار ہوں گے ہم خبر ہمیں دینی ہے سما کی خبر درست ثابت ہوئی ہے دس اپوزیشن سینیٹرز کے حکومت سے رابطے ہوئے سما نے خبر کی یقین دہانی کروائی ہے چونکہ اندر کی خبر آپ لے کر آتے ہیں آپ کی خبر ایک بار پھر درست ثابت ہوئی اللہ کا شکر ہے پھواز پندرہ جولائی یعنی پندرہ روز پہلے یہ کہنا بہت مشکل تھا اور اگزیکٹ نمبر دینا یہ جو آج دس ووٹ پڑے ہیں جو آپوزیشن کے تھے اور وہ سادق سنجرانی جو حکومتی امیدوار تھے بلکہ چیئرمن سینٹ تھے اور ان کے حلاف تحریک دم اتمات لائی گئی تھی پندرہ جولائی کو سما نے بتایا تھا کہ دس سینٹرز جو ہیں وہ جس میں مصمد نون کے پانچ ہیں پارٹی ہم نے اس وقت یہ بھی بتایا تھا کہ جو چونسا دھرکان ہیں اپوزیشن اضحاد کے وہ قرار دات کے وقت جب تحریک آئے گی اور جب ہاتھ کھڑے کرنے ہوں گے تو سب ہاتھ کھڑے کریں گے لیکن اندر جب ووٹ کاس ہو گا سیکرٹ پیس میں تو دس ووٹ امکان ہے اس کا تصدیق کی یقین دہانی کرائی آپوزیشن کے سینیٹرز نے کہ وہ دس ووٹ سادق سنجرانی کو دیں گے اور آج دس ووٹ جو ہیں سادق سنجرانی کو پڑے اور وہ اس عدم اعتماد کی تحریک سے بچ کے اور ایک یہ بہت بڑی اس وقت بھی جب زہرانہ تھا بلاول بط زرداری کی جانب سے کل دوپہر کو تو اس میں آپوزیشن کے سینیٹرز سے آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کس کو کتنے کروڑ کی آپ پر ہو رہی ہے کس کو کیسے جو ہے جیسے بھی جو طریقہ ہے دوستوں کے درہیے ان تک دوسرے کو پوچھ رہے تھے کچھ نے کہا کہ ہمیں آفور آئی ہم نے انکار کر دیا اب کچھ ہموش رہے اب یہ تو سیکرٹ بیلٹ سما کو پندرہ جولائی کو ان ناموں کا بھی پتا تھا کہ کون ہے جو رابطے میں تھے سادق سنجرانی سے اور ووٹ دے رہے تھے آج وہ نام کنفرم ہے ہم سیکرٹ بیلٹ کی وجہ سے وہ نام نہیں بتائیں گے لیکن اگزیکٹ جب دس ووٹ ہم کہہ رہے ہیں اور گیارہ یا نو نہیں ہوئے تو اس کا یہ ثبوت ہے کہ وہ دس نام دی سما کو پتا ہیں کہ کس کس نے اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دس آپ پوزیشن سینیٹرز کے حکومت سے رابطے ہوئے آپ نے پندرہ جولائی کو یہ خبر دے دی تھی ہم آپ سے نام نہیں پوچھ رہے لیکن یہ ضرور بتائیے گا جو گزشتہ روز زہرانہ ہوا تھا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ سینیٹرز گفتگو کر رہے تھے کہ آفرز ان کو ہو رہی ہیں آفرز کس قسم کی ہو رہی تھی اس کے بارے میں کچھ پتہ چل پایا ہے بڑے ایک مذہرکہ حیث بات تھی سینیر سینیٹر نے مستمری نون کے سوس کا ہمیں حیال رکھنا ہے سوس نے نام بتانے سے کل منہ کیا تھا لیکن وہ انتہائی سینیر سینیٹر ہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کا تعلق لوچستان سے ہے اور وہ مستمری نون کے ہیں انہوں نے کل کہا کہ ستر کروڑ کی بھی آفر ہو رہی ہے تو سب ہنس پڑے آگے سے کہ اتنے زیادہ تو کچھ اپنے تجربات بھی بتا رہے تھے کہ ان کو مسترکہ دوستوں کے ذریعے کیا آفر ہو رہی ہیں اور کچھ نئی مشرف بٹ ساتھی رہیے گا علی حیدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حیدر بلکل جس طرح نئی مشرف بٹ نے ہمیں بتایا کہ دس آپوزیشن سینیٹرز کے حکومت سے رابطے تھے ہم نے یہ پندرہ جولائی کو یہ خبر نشر کر دی تھی اور کل بھی جب زہرانہ ہوا تو اس میں کروڑوں کی آفرز کی بات ہو رہی تھی سما نے تو باقاعدہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ پی ایم ایل این کے پانچ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے تین ہیں اور رہا تھا دو ٹویٹس میری نظر کے سامنے سے گزرے اور دونوں کیسے تاریخ اپنے آپ کو دور آتی ہے ایک تو عمران خان صاحب کا وہ ٹویٹ جس میں وہ سیکرٹ بیلٹنگ کی بڑی پرزور مضمت کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹنگ فر سینٹ الیکشن is an انسلٹ to پارلمنٹ and undermines party based democracy یہ انہوں نے دوہزار پندرہ دو فروری کو یہ ٹویٹ کیا تھا تو اگر تو آپ واقعی سیریز تھے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہ تبدیل کروانا چاہیے تھا اس سیکرٹ بیلٹنگ نے جس کو آپ انسلٹ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب اس نے آج جمہوریت کے موہ پہ وہ تماشا مار ہے مطلب آپ یہ دیکھ لیں کردار کی حالت ہے کہ 64 لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں ٹھیک دس منٹ بعد وہ دس لوگ جنہوں نے شامل تھے ہاتھ کھڑے کرنے میں انہوں نے پینترہ بدل لیا یعنی یہ ایک سینیٹر کی حیثیت رہ گئی ہے چند کروڑ یا چند عرب یا کوئی وعدے وعید وہ ہو اگر آپ کی ضمیر کی آواز تھی تو یار آپ کا شمار ان 64 لوگوں میں کیوں تھا جنہوں نے ہاتھ کھڑے کی آپ کا ضمیر بولا تھا اب یہ ٹی وی پہ آئیں گے ابھی کہیں کہ ان کے ضمیر کی آواز انہوں نے سنی اور انہوں نے ووٹ دا تو جب ہاتھ کھڑے کیے تھے تب آپ کا ضمیر کہا تھا یعنی آپ دوخہ دے رہے ہیں آپ یہ وہ سینیٹرز ہیں جو اپر ہاؤس کے کسٹوڈینز ہیں یہ دوخہ دہی پہ اگن اگنی بحث کیا ہوگی پارٹیز پیپلز پارٹی نون لیگ یہ جس انہی مشرف صاحب بتا رہے تھے یہ اب اس دوڑ میں لگ جائیں گے کہ کون تھے وہ چودہ آستین کے ساب کون تھے وہ لوگ وہ دس سے بارہ لوگ جنہوں نے پیٹ پیچھے شورا گھوپا چلیں علی حیدر بلکل اب یہ تو سوچنا ہوگا ان جماعتوں کے کون تھے وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا بہت شکریہ آپ علی حیدر ہمیں سب سے ہی ہم سے بات کر رہے تھے اور اپنا تذیعہ دے رہے تھے حیدر وحی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حیدر وحی صاحب دیکھنا تو یہ ہوگا کہ کون لوگ تھے وہ جنہوں نے پارٹی کے خلاف پارٹی لائن کے خلاف ورزی کی اور ووٹ دیا اصل میں ہوا کیا ہے زمیر کا سودہ ہوا ہے یا پھر زمیر کی آواز سنی گئی ہے ظاہر ہے پارٹیاں خود اپنا کھوج لگائیں گی امپورٹن چیز یہ کہ آج ایک پارلمنٹیرین اور سینیٹر کی ورث آپ کو اور اوقات آپ کو پتا چل گئی ہے جو کہ ہمیں بیوکوف ہیں جو پہلے سے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ان کی اوقات کیا ہے پچھلے سینیٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی نے ہمیں دکھا دیا تھا کہ ایک سینیٹر کی اوقات کیا ہوتی ہے اور آج وہی پیپلز پارٹی جو کہ کچھ دور چاہ رہی تھی ان کے پچھلے گناہ کی وجہ سے آج ان کو بھی پارلیمان کو سینیٹ کو اور پورے جمہوری نظام کو جو آج ایک بدنامی سینہ پڑی ہے سب سے بڑے ذمہ دار میں اگر کسی پارلیمنٹری پارٹی کو کہوں گا تو پیپلز پارٹی کو کہوں گا کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہی اس نئے فیز میں اس روایت کو رکم کیا تھا کہ ایک سینیٹر اس کی کیا قیمت ہوگی اور کیا اوقات ہوگی تو دیکھیں آج جو چیز ہاری ہے آج ناکامی آپوزیشن کی بلکل ہے آج آپوزیشن ہاری ہے بدنامی ضرور نہ صرف پی ٹی آئی کی اور حکومت وقت کی بلکہ جمہوری نظام ایز ایز ہول کی ہے لیکن اس جمہوری نظام کی بدنامی میں پی ٹی آئی اپنی بدنامی نہیں دیکھتی یا سمجھتی ویسے تو کیونکہ وہ کسٹوڈین ہے اس وقت میجر نیشنل اسیمبلی کی اور حکومت وقت ہے پرائم منسٹر ہے کیابنٹ ہے تو ان کو اپنی بھی اگر اس کو سیکرٹ بیلٹ کے لئے ختم کر دیں سیکرٹ بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیویجول نے اپنا ووٹ اپنی مرضی سے دینا ہے اور اگر آپ نے اس رول کو چینج کرنا ہے پھر نیشنل اسیمبلی اور سینٹ پہ چینج کر دیں جام صاحب آپ جس ٹارگٹ پہ آئے تھے اچھیب ہوگئے ہیں جام صاحب اگر آپ ہمیں سن سکتی ہوں تو بتائیے گا کہ کتنی بڑی خبر ہو سکتی ہے قانون سازی کے حوالے سے شوکت یوسف زی صاحب آپ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہمیں بتائیے گا کہ کتنی بڑی خبر ثابت ہو سکتی ہے یہ جو آج سینٹ میں ہوا ہے قانون سازی کے حوالے سے غالباً شوکت یوسف زی صاحب پھر بھی ابھی بائی مجوریٹی ووٹ ہی ہونی ہے اور ووٹر تو ابھی بھی اتنا ہی ہیں اب اگر ہر قانون سازی کے عمل میں بھی اسی طرح سے سینٹر جو ہیں وہ دوسری طرف چلے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے آج جو ہم نے دیکھا ہے وہ اس وقت بھی ہو سکتا آج سیکریٹ بیلٹ تھا لیکن یہ ذہن میں رہے اور آج ہاؤس کے چیئرمن کو ہٹانے کی تحریک تھی اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں باقی کھل کے سامنے آ کے یہی بارہ لوگ اب کیا دوسری طرف چلے جائیں گے یا نہیں اور ووٹ قانون سازی میں دوسری طرف جا کے دے پائیں گے یا نہیں یہ کمپلیٹ بات ہے لیکن اگین میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت اور آج ہمیں ایک سینیٹر کی اوقات اور اس کی ورث پتا چل گئی ہے یہ ہمارا اپر ہاؤس ہے جس کو ایک مقدس جمہوریت کا بیسچن سمجھا جاتا ہے اس ملک کی یونٹی کی علامت تو ایک مقدس ادارہ ایک اپر ہاؤس ہے جس کی ایک عزت ہے کتابی طور پہ ہی رہ گئی ہے اور یہ میرے خیال سے بے وکوفی ہے کہنا آج کے بعد کیونکہ آج سے بہت پہلے سے ایسا ہی تھا اور آج ہسری نے صرف اپنے آپ کو ریپیٹ کیا کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے امبر شمسی موجود ہیں امبر کیا شوق میں ہے سب کیا اپسٹ ہے کیا عجیب و غریب واقعہ آج ہوا ہے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں ایوان بالا میں اتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت فردوس آشق اوان صاحبہ گزری تھی اندر گئی تھی اور وہ ظاہر بہت دیکھیں اگر تو کاؤنٹنگ کا نام جمہوریت ہے تو یقینا اس کی جیت ہوئی ہے اور اگر ایک فریق یہ کہہ سکتا ہے کہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے تو دوسرا فریق یہ کہہ سکتا ہے کہ جمہوریت کو شکست دی گئی ہے لوگوں کے ضمیر خریدے گئے ہیں لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئی ہیں اور آبویس تو ہو رہا ہے لیکن ان کو اپنی صفوں کے اندر بھی اس چیز کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ پارٹی کے اوپر فیصلے اور سے مسلط ہو رہے یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی پہلی سیلکشن غلط ہے انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے ٹکٹ دیئے اور اپنے ساتھ لے کے چلے کیونکہ سینٹ کا تو آپ کو پتا کہ براہ راست تو پبلک سے ووٹ نہیں لینا ہوتا یہ تو پارٹی کے نوازش ٹکٹ دیئے ہوئے ہیں اور یہ سوال ظاہر پوچھے جانے چاہیے ہورس ٹریڈنگ کا الزام تو ضرور لگے گا لیکن ادنان آدد صاحب میرے خیال میں آگے ہم اس کو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس کو میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں سلیم مانری والا ان کا کیا بنے گا اگر اپوزیشن کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے تو اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے پھر تو ان کے خلاف تحریک ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی تو یہ تو وہی ہو گیا جسے پنجابی میں کہتے ہیں جتھے دی کھوتی اتھے آن دی عمارت سے اب ہم یہ کر دیں گے دوسری ان کی کوشش کا مقصد ہو سکتا تھا کہ اپنے خلاف کرپشن کیسز ہیں اس کے اوپر کنسیشن لے لیں لیکن اس سے کنسیشن ان کو کیسے ملے گا میں سمجھتی تھی مایوسی تو ہوگی ان کا جو ایک پہلی جو چال تھی اس میں ایک آدم تھا لیکن اس سے کنسیشن کیسے ملے گا سیاست میں بارگیننگ ہوتی ہے اگر وہ اتنے دباؤ ڈال دیں امران خان پہ کہ امران خان اس بات میں مجبور ہو جائیں کہ کچھ لاؤز کو امنٹ کر سکیں جس سے اپوزیشن کو ریلیف مل سکتا لیکن سینٹ کے چیئرمن جو ہیں ان کی تبدیل ان سے قانون سازی میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا کیونکہ اکثریت ویسے ہی ہے اپوزیشن کی حیال ہے کہ وہ چاہیے رہے تھے کہ شاید وہ اپنی سٹنٹ شو کرنے ان کا اتنا وزن ہو اور پتہ چلے کہ وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں مشکلات پیدا کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو پھر شاید عمران خان جو ہیں وہ کسی بارگیننگ میں اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن ایک یہ ہوپ کی جا رہی تھی کہ اگر اس انداز میں اگر عمران خان کو ٹف ٹائم ملے تو پھر شاید کسی مرلے پہ اور جو انان صاحب بات کر رہے تھے خالی قوانین میں تبدیلی کی بات نہیں ہوتی بلکہ پروسیکیوشن میں بھی اگر نرمی اختیار کر لی جاتی ہے اس انداز میں کیسز کو پرسول نہیں کیا جاتا جس طرح سے کیا جانا چاہیے یا کیا جا رہا ہے تو وہ وہاں پہ بھی آٹومیٹکلی لوگوں کو ریلیف ملتا ہے جیسے ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ سینیٹ کے چیئرمن کا تعلق نا پاکستان طریقے انصاف سے ہے نا قانون سازی میں فرق پڑے گا میں یہ آرگیومنٹ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ سینیٹ کے چیئرمن کی تدیلی جو اب نہیں ہو رہی ہے جو ناکام ہو گئی ہے چلیں اس سوال کا جواب بھی ہم لیں گے امبر شمسی چونکہ ہمارے پاس وقت اب بلکل ختم ہو گیا بریک پہ ہمیں جانا ہے سینیٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا افسیٹ ہوا ہے سادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد بری طریقے سے ناکام ہو گئی ہے اور حکومتی جو اتحادی جماعت ہے ایمکیم اس کے رکن شیخ سلاودین صاحب بھی ہمارے ساتھ اس سٹوڈیو میں موجود ہے بڑی دیر سے وہ مسکرہ رہے ہیں ان کا موقع بھی لیں گے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے